آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گوگل کلاس روم کے اوپر آپ بھائی اپنے گوگل کلاس روم کے اکاؤنٹ کو لاغ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں سائن آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو گائز آپ بھائی اپنے جو آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کو مینج یور گوگل اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ادھر کسی بھی جگہ پر لاغ آؤٹ کا اپشن دیکھنے کو نہیں ملتا یا پھر سائن آؤٹ کا اپشن دیکھنے کو نہیں ملتا آپ بھائی کرنا کیا چاہتے ہیں آپ بھائی اپنی گوگل کلاس روم کے ایک اکاؤنٹ کو لاغ اوٹ کر کے کوئی دوسرا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو بتاتا جاؤں گوں کیونکہ انڈرائیڈز موبیل ہے ان میں آپ کو جائے گا اس جگہ پر لاغ اوٹ کا اپشن رکھنے کو نہیں ملتا لیکن آئی فون کے اندر ادھر آپ کو ریمووڈ ڈوائز کا اپشن رکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر آپ بھائیو کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا آپ بھائیو کا کوئی بھی کوئیشن ہے تو نیچے ایک منٹ باقس ہے آپ نے دور مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے تو گائز بین اوک زہگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو سمپلی آپ بھائیو نے کیا کرنا ہے اس طرح مارا آپ بھائی دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو گوگل کلاس روم کا ایک اکاؤنٹ جا ہے وہ سائن ان ہے تو ہم بھائی اپنے اس اکاؤنٹ کو لاغ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ بھائیو نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ بھائیو نے اپنے موبیل کی جو سیٹنگ ہے اس میں جانا ہے اس میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے سکرول ڈون کرنا ہے آپ کو ادھر مور سیٹنگ آپشن دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور نمبر ٹو پہ اپلیکیشن پہ اپلیکیشنز اور پہ اپلیکیشنز پہ اپلیکیشنز تو جہاں پہ آپ بھائیو کی گوگل کلاس روم انسٹال ہے تو پہ اپر پہ وимся پہ انسٹال ہے آپ نے اس کے اوپر کرے کر دینا ہے اور آپ کو پہ اپنے اپلیکیشن پہに اپی سٹورج کا ایک اکان دیکھنے کو مل گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ بھائی اپر کلک کرتے ہیں تو اوپر یہ آپ بھائیوں کو clear data دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ نے اسے clear data کے اوپر click کرنا ہے اور اسے clear کر دینا ہے تو آپ بھائی اسے clear کریں گے آپ کی application اس طرح ہو جائے گی جس طرح ابھی یہ play store سے install ہوئی ہے تو آپ بھائی اپنے جا کے دوبارہ google classroom کو open کریں تو ادھر آپ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو پہلے والا account تھا وہ log out ہو چکا ہے تو آپ بھائی ادھر اپنی مرضی کا کوئی بھی دوسرا account ہے وہ log in کرنا چاہتے ہیں تو اسے کر سکتے ہیں تو میں ادھر اپنی مرضی کا کوئی بھی دوسرا account جو ہے اسے log in کر لیتا ہوں تو یہ تھی ویڈیو کہ ہم اپنے جو ہے google classroom کے ایک account کو log out کیس طرح کر سکتے ہیں اور دوسرا account log in کیس طرح کر سکتے ہیں تو بتاتا جاؤں گا کیونکہ android موبیل ہے ان میں آپ کو جائے گا اس جگہ پہ log out کا option رکھنے کو نہیں ملتا لیکن iphone کے اندر ادھر آپ کو remove device کا option رکھنے کو مل جاتا ہے تو گائز یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ بھائی google classroom کو کس طرح log out کر سکتے ہیں اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے کہ آپ بھائیوں کا کوئی بھی question ہے تو نیچے کمیٹ باغ سے آپ نے ادھر مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے تو گائز ملتا ہے انگلے ویڈیو میں تب تک آپ بھائیوں نے اپنا خیال رکھنا ہے thanks for watching